اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب میں یہ اس کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے یہ جو دولت ہے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو دو ٹکے کی نہیں ہے غیر مسلم بیانات میں کمیٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا اصل تو ہے ہی یہی اصل کیا ہے اصل تو پیسہ ہے پیسہ ہے تو عزت بھی ہے پیسہ ہے تو دو دوہ بھی ہے پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل غریب ہو تو وہ ایک آیت ہے نا بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور سی سے کیا ہوتا ہے یوٹیوب کو یہ آئیت ہے موٹیویشنل اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں تو اب ہمارے ہاں تو ویسے غریب آدمی اور چٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ کہ ایک تو غریب ہوں اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں بی سے سی سے میں کمینہ بھی ہوں کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھرے کے ڈھیر پر ایک مری بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا بکری کا مرا ہوا بچہ بدبودار منتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا و بدبودار اس سے کون خریدے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے دنیا کسے کہتے ہیں یہی ہے نا دولت اور شہرت اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے سب کچھ کیا ہے یہی ہے اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی دو ٹکے کی پولو نہیں رہے وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں ایک بزرگ تھے نا ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں یہ نام دینا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے میری غلام کا کیا ہے غلام ہے تو تو مجھے کیا گفت دے گا بادشاہ کو بڑا غصہ ہے بھائی یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار کوئی دو ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری تو بادشاہ نے میں بلائے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے دنیا کا غلام ہے تو کیا ہے دنیا کا غلام دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے محبت کرتا ہے دنیا سے اور دنیا میری غلام ہے میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا دنیا میرے پیچھے بھاگتا ہے غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہے تو تو میرے غلاموں کا کیا ہے غلام تو ان بزرگ کی نظر میں بازشاہ کی حیثیت دو ٹکے کی بولو نہیں تھی ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی جب ہمارا بیان چلے گا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں دو ٹکے لیکن اسے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھئی پیسہ ہوتا ہے رشتہ ملے گا آپ کو جو ہم چار چار شادیوں پر بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو بولتے کیوں نہیں پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بلفرض پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے وہ میں لطیبہ سناتا ہوں نا گل فرینڈ وہ وائف فرینڈ نے گل فرینڈ سے کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے دل میں جگہ دے سکتا ہوں میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے پلکوں میں بٹھا گے گھما سکتا ہوں تمہیں میرے پاس اس جیسا ہی دولت تو نہیں ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں اس طرح پھیکتے پھیکے جا رہا تھا نا پھر آخر میں کہتے ہیں عورتوں میں کیا چاہیے اس نے کہا تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے اب نا نمبر پکڑو اس کا نمبر چاہیے تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں اس پیسے سے ہوتے ہیں تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ دو ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ چار شادیوں پر بیان کر رہے ہو ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے کھانا آتا کس سے ہے پیسے سے اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی تزاد اصل میں اللہ کی نظر میں اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے نہ کھانے کی نہ شادی کی نہ بچوں کی نہ گاڑی کی نہ بنگلے کی اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لئے پیدا کیا ہے اس کو کر کے آگئے کامیاب اس کو کیے بغیر آگئے کباب پر ہڑے گاؤ تم چار شادیاں کرو تم بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں مجھے اس سے غرض میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے نور اللہ نور جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے وہ نہیں کیا تو دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لئے ہمیں بھیجا ہے تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی ذاتی گھر کی بھی ہوگی سب کچھ کی ویلیو ہوگی کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں بگ بینگ تھیوری ہے نا دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گیا ستار بھی پیدا ہو گیا وہ دھماکہ ہوا سورج چاند ستارے دھڑن دھڑنگ پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آنکہ یعنی آخر ریزلٹ تو یہ ہی نکلا نا اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں ریزلٹ تو اسی دھماکے گئی ہے نا یہ تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پٹاخے پھوٹے تھے اور یہ میں انکار نہیں کرنا دھماکے کا سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے بلکہ قرآن سے تو اس طرح اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو اس میں اشارہ ہے اگرچہ اس آئیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی بارش برسائی لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقنا ہما ہم نے ان کو کیا کر دیا ایسے الگ کیا ان کو تو دھماکہ تو این ممکن ہے ہوا ہو بھائی لیکن یہ ہوا نہیں ہے کیا گیا ہے شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے بولو نا آپ کہہ سکتے ہیں ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے وہ اتفاق سے ہل گیا وہ اتفاق نہیں ہوتا وہ بھی کوئی پیچھے قوت وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے کام ہم سب بن گئے مرد اور عورت بن گئے پھر ان کے ملاب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہے ہیں وہ دھماگے کے نتیجے میں دودھ آ رہے ہیں ماں کی چھاتیوں میں کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے اس کے دماغ میں یہ سوفیر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا اسے کچھ نہیں پتا لیکن اسے ہی پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا یہ میری امہ ہے مرگی انڈے دیکھے اس کے اوپر بیٹھتی ہے کس دن تک اس کو گھوماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے ملہد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرگی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چوٹ سے گھوماری ہے بھے یار یہ سوفیر دماغوں میں انسول ہو رہے یار پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے کیوں بنایا اہمہ ہی بنا دی ہے بس اس نے بھگوان نے بنا دی اللہ نے بنا دی گوڑ نے بنا دی ہم دنیا میں بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تو یہ غیر مسلم کا کونسپٹ ہے اگر یہ اس کونسپٹ کو ہم صحیح مان لے نا اور میرا یہ نظریہ بن جائے سب سے پہلے میں بیان چھوڑے بھاگوں گا ایک سیکنڈ آیا نہ کرو پیسہ کماؤ بھائی نوٹ چھاپو نہیں آری بات سمجھ میں میں تو بھاگوں گا ابھی تو مجھے گوبر کی تو اسمیل بھارل آتی ہے اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا اس کی گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ میں تو کراچی آیا کندگی تھی لیکن پھر بھی خوش عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی ہم اب بغیر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں خیر تو میں آپ سے ارس کر رہا ہوں میرے بھائی اگر غیر مسلم کا یہ کونسیپ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں آٹومیٹیکلی ہیں تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے مقصد ہی ایاشی ہے مقصد ہی مزے ہیں تو مزے پیسوں کے بغیر بولو نا غریب کے کتب پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افضائی ہو جائے کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو سواب ملے گا اب غریبوں کو بھی بیوی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا اور کیسے آگے خود آپ کہلیں جو کہنا چاہتے ہیں اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو باہر بھی بیوی سے بھی تانے ہیں بیویاں خلا لے لیتی ہیں کوٹ سے جا کے اور بچے اببہ کو آج کسی بچے نے بولا میرے اببہ نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لئے مجھے اتنا غصہ آیا کمبغت تیرے اببہ نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے چھے فٹ کا کر دیا ہے بھئی اور اب تو کیا کہہ رہے میرے اببہ نے میرے لیے جائدہ دیں نہیں چھوڑی کیسی بغیرتی کی بات ہے تیرہ اببہ تجھے پیدا ہونے کے بعد سلک پہ پھیک کے چلا جاتا تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی کتنا کھلا پلا دیا خود کمانا تو بیٹھ کے اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے اببہ نے پروپرٹی نہیں بنائی میرے لیے فضول قسم کی باتیں ہیں تو میں یہ اذکر رہا ہوں کہ بھئی دیکھو اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا کر تو مالدار بھی نہیں سکتا اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا یہ عیاشی ہے نہیں اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں فرض کر لیتا ہوں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی حالکہ ایسا ہے نہیں کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی بھی بتا دیتا ہوں دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہی کیا ہے انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کتنے لوگ باہر جوب کر رہے ہیں نا گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا ہے کیا مطلب جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی حالکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آکے بیٹھتے تھے ایک تو تخت ہوتا تھا وہ مولٹی فوم کے گدہ نہیں ہوتا تھا کیا خیال ہے آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے دو نمبر گدہ لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا کہیں سے سپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ اور پھر کیا ہوتا تھا بادشاہ سلامت آکے بیٹھتے تھے تو پنکھیں جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے گرمی میں ایسے ہے کہ نہیں اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع وہ تو خوشی سے مر جاتا یار کیا عیاشی ہے تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی کمپیڈیشن کے وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں کیئر کنڈیشن لگا ہوا ہے میں پنکھے پہ بیٹھا ہوں تو میں غریب ہوں ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا وہ پنکھے پہ بھی فٹنی ہوا ہوا تھا اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ کہ گستاخی کیوں کی تم نے تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ کیوں غریب آدمی کو پتہ ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب قرائے کے گھر پہ یہ لائف کو انجوائے کرنا ہے ڈبلوی گیارہ ہی ہمارے مقدر میں ہے بس کسی دن ڈبلوی گیارہ میں سریٹ مل جائے تو سمجھتے آج میری عیاشی ہے ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہوگے جا رہا ہوتا ہے وہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں بس یہی ہے اس کو چانس ہی ختم نا ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کی خوراک چینج ہونا شروع نہاری بھی کھالی نلی نہاری بھی کھالی مغز نہاری بھی اب یار کچھ نہیں آؤ پھر عیاشی شروع لڑکیوں سے دوستیاں شروع میں مزا آئے گا اس کو عیاشی کا اس کے بعد یوسٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا پھر چاہے گا آگے جاؤں میں آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے زنا اتنا سستہ ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے میں یورپ میں ایک جگہ تھا کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ڈر لگتا ہے کیا جیاری تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یعنی اتنا سستہ زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پر لڑکی بھیاگری ہوتی ہے مرد کے پیچھے مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا اتنے ٹھرکی ہیں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا کیا مطلب اس میں تقویٰ آگیا ہے للہیت تقویٰ نہیں دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے اب کچھ اور کرو یار تب ہی تو ہومو سیکشویلٹی آ رہی ہے لڑکوں سے بتفیلی پتہ نہیں کیا کیا گندہ ہے وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے آگے سے آگے جاؤ بس اور پھر ریزلٹ یہ ہے کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم اب کیا کریں اب ڈپریشن شروع اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں بہت سے خودکشی کرتے ہیں بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہیں ریجیسٹریشن کے لیے کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹھ پٹھاتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے کچھ ہی تھرے بھی تھرے ادھر ادھر اوڑ جاتے ہیں یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور ریجیسٹریشن کرواؤ پیسے جمع کراؤ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے ہم تمہیں مار رہے ہیں نا تو پیسے دو اس کے ٹھیک ہے نا پیسے دے گے بندہ اپنے آپ کو مار یعنی اپنی گردن اڑوارہ ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے اگر آپ مرنا چاہتے ہیں کیسے کائن لیے آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں ہے حقیقت ہے یہ ہے ان کے پاس تو بہت حساب کتاب آگے اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے وہ ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں انجوائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو ایاشی کرتا ہے غریب برنہ ہوتی نہیں ہے ہوتی نہیں ہے میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں فیکٹری کا مالک ہے کہتا ہے مختی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز اور داڑی والے پگڑیوں والے یا تو ہوتا ہے نا بے دین تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے پگڑی بھی ہے داڑی بھی ہے فیکٹری کا مالک ہے ہوتی صاحب ٹینشن ہے بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن بیوی تنگ کر رہی ہے نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی ابھی تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں نہیں جی بچے تنہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں مالداروں کے تو ایک دو ہوتے ہیں انہیں کیا تنگ کریں گے یار ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے تنگ کریں تو سمجھے بھی آئے ہم لوگ کہتے ہیں نا مالگیا کے بچے بہت ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نی جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے تو کوئی مہنگائی سے پریشان ہو حضرت میری فیکٹری ہے مہنگائی پہ میرے پہ کیا سر پہ ابھی تو کیوں پریشان ہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں تو ان سے پتہ کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں اصل میں آپ نے اس فیکٹری سے دل لگا لیا ہے اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے آپ دیندار گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا آپ دیندار ہو نہیں دنیا کے گٹر دل کے اندر اُبل رہے ہیں محبت ہے دنیا سے وہ کہتے ہیں بلکل صحیح ہے کہتے ہیں ہمیں ہر وقت لا شعور میں خوف رہتا ہے کہ یہ کہیں بند نہ ہو جائے یہ کہیں چھن نہ جائے کہیں دیوالیا نہ ہو جائے ایک لا شعور میں کیا ہے ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں یہ لا شعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں ہاری صحیح ہے نا ایک خوف ہے میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا عشقی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر یہ بھی عشقی ایک علامت ہوتی ہے گھر وقت در لا شعور میں کہ تب ہی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا دیکھو لڑائیاں اسی بیگم نے الٹی بات کہی آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی ہے حالانکہ اس کا یہ مصد نہیں ہوتا اس کے موہ سے ویسے کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ویسے نکل گیا ہوتا ہے مزاق میں آپ کو محبت ہوتی ہے آپ سیریس لے جاتے ہو یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا حالانکہ میں اس کو ہنیمون پہ لے گئے حالانکہ میں نے کیا یہ مجھے عزت نہیں دے رہی اب آپ کمیٹر کیا ہوگا شاٹ پھر آپ اس کو ڈانٹ ہوگے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے وہ کہے گی یار محبت تو اتنے کے بہت تھی اور یہ مجھے ایسی بتمیج سے بات کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت ایک لاشوری خوف ایک دوسرے کا نا وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے حال ہے کہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کوئی کوئی اس کے دل میں نیگٹیو آ رہا ہو میرے بارے میں تب ہی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتا ہے آج کل میاں بی بی جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کریں تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں انگلے جملے میں کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بی بی کبھی کوئی الٹی بات کریں تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے پورے ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا پوری بحث اس پر ہوتی ہے ڈیویٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے موہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آرہا تھا یہ ہو رہا ہے اور پھر جب بیگم کے موہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا اوف ما شاءاللہ اتنی جیل میں کیونکہ خواتین مر جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں دو خواتین بیس سال جیل میں رہی کھٹی باتیں کرتی نہیں جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے سمجھے رہے ہیں دوبارہ انشاءاللہ تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں اوہ لمبی ایکسپلینیشن میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو پنجابی میں کہتا ہے مٹی پاؤ گھر جب ہی چلے گا جب کیا کر دیا جائے بول دیا نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے بھئی مو سے نکل گیا چلتا ہے جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا اکروز کو کہ ایکچوالی ان کا مطلب میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا بی بی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہلیں کہ ایکچوالی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا یہ تھا تو خوب سمجھ لیں میں نے ان سے کہا میں نے فیکٹری کے مالک سے ایسے بہت کیسز ہیں میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے ہونا یہ چاہیے دین کا تغازہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو دو ٹکے کی بولو نا کہتے ہیں یار دو ٹکے کی اتنے سارا کو جیسی سے یار آپ پر ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو اچھو وہ میں سوچنا کیا وہ تم ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے دو ٹکے کی وہ تم میں بعد میں بتاؤں گا نا تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شاٹ جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا ہے بھئی یہ فٹبال کے ساتھ نائنصافی ہے یا نہیں ہے نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا پانی گرے گا بھی جراسیم بھی ہوں گے اس کے اندر اور گلاس سے آپ فٹبال کھلنا شروع کر دو گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو کمپنی نے بنایا اس لیے آپ نے اس سے کیا کھلنا شروع کر دیا فٹبال تو دنیا کہے گی نہ بھے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا بیس قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو بنانے والا اگر اقل مند ہے بنانے والا بے وقوف ہے بنانا کس کے لیے تھا بنا کسی اور کام کے لیے دیا وہ تو پھر الگ بات ہے نا فٹبال کمپنی کوئی بے وقوف تھی اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹبال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی ہو تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا بنانے والا اگر اقل مند ہو اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو مسائل کھڑے ہوں گے کے نہیں ہوں گے کھڑے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی آپ کا دماغ متاثر ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے یہ اللہ نے بتا دیا ہے اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو برباد ہو جاتا ہے ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ چوکلیٹ ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ پراتھا ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ سموسہ ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ چرس ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ ہیروین ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ زہر ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ سکھاتے ہیں کے نہیں سکھاتے ہیں حال ہے کہ دھل تو بچے کا کرتا ہے ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیڑ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا جو اصل میں تمہارے اببہ کے تھے تو تمہارے جو پیڑ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چوکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں اب چوکلیٹ سے محبت نہیں کرو وہ پھر بھی گارنی میں کھاؤں گا تو مر جائے گا نا ایک دن تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے کہ جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ وہ پیکنگ کو دیکھے گا یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے خدا اس کو بتائے گا اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے دل لگانے کی نہیں ہے یہ اٹریکٹیف ہے دیکھنے میں دل لگانے کی نہیں ہے یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے دل لگانے کی نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے دل کس سے لگانا ہے دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنہ کا لیبل لگا ہوا ہے ختم ہونے والی اور بولو فنہ ہونے والی دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے حدف سے ہٹانے والی آپ کو آپ کے حدف سے ہٹانے والی مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو کمپنی میں کمپنی نے کہیں بھیجا کسی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوتل بنانا ہے رہائشی ہوتے ہیں نا ہوتل بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں مالداروں کے شوق بھی عجیب جیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوتل ہو بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں چاروں طرف چیتے ہیں لومڑی شیر گھوم رہے ہیں ہوتا ہے ہاں بہت ساری دنیا میں سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کمپنی نے آپ کو آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے آپ یہ جو ہم نے دو دھائی سو یا چار ہزار یا ایک ہزار افراد بھیجے ہیں ہمارا حدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوتل کی تعمیر کرنی ہے ایک ہوتل بنے گا ایک خوبصورت عمارت بنے گی پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا تو آپ کو پروجیکٹ دیا آپ کے پیسے بھی متعین کر دی ہے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایک ایک کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں سمن میں آرہی ہے بات یہ نہیں آرہی ہے پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو بتاتا ہے یہ انسان ہے یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا سیمنگ پول بھی ہوگا تھک جاتا ہے انسان جوگنگ کا انتظام بھی ہوگا ایک جنبیم بھی بناوا ہوگا کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے چارپاہ سال کا تو یہ ساری لوازمات اور جو ہے کمارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی انتظام اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا اور جو میریڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا آپ نے کیا کیا آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پر بیٹھے رہتے ہیں آپ مینیر آتا ہے یار تو انجینئر ہے تیرا کام ہے نقشہ بنانا تو تُو نقشہ تو بنانا ایک لکیری اب تک تُو نے کیچی آپ کہہ رہے ہیں ہم بھیجے نہیں گئے ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں کروڑوں سال میں میں وجود میں آیا ہوں تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا سموسے کھاؤں گا پھر جناب گول گپے والا گزرا پھر گول گپے پہ دل آگیا آپ کا پھر آپ نے سوچے یار پروپرٹی خریدنی چاہیے یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے ہوتل بھی بن رہا ہے اور آس پر آس میں تو پروپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے تو آپ نے کیا کیا اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ بولو نا پروپرٹی خریدوں یہ سارے کام آپ کر رہے ہو آپ کی ایک دفعہ شکایت گئی ہے دو دفعہ شکایت گئی ہے بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا ویزا لگوایا تھا یہ کمپنی نے لگایا تھا تمہیں اپنے ویزا پر تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے کمپنی کی طرف سے ایک لیٹر آیا دو لیٹر آیا تین لیٹر آیا کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے اس لئے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دی ہے مسیم بھائی کو بھیجا جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ سمو سے تو کھا تیرے کو منع نہیں کر رہے تو جس کام کے لیے آئے اصل فوکس اس کو کر بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سمو سے دکان کھول لینا تو بیٹھ گے اور پروپرٹی پروپرٹی کیا تو ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پروپرٹی اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم تو کام کو تو فوکس کرنا کمپنی نے ایک بندہ بھیجا دوسرا بندہ بھیجا اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے جہاز کا ٹکٹ ریٹن ٹکٹ دے کے کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا پیسہ اس پہ لگا ہے اتنا یہ اپنا کام کر کے نہیں آئے نا اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسمنٹ کی ہے اس کو ہائر کی ہے ہم نے اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے وہ کہہ کہ تُو اس کو چھوڑے میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں بات کو چھوڑے تجھے پاس کیا دلیل ہے وہ کارڈ دکھا رہا ہے وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے آپ کہہ رہے میں تجھے مانتا ہی نہیں جا میں مانتا ہی نہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں یہ کس کی باتیں ہیں یہ اصل میں دنیا کے مزے ہی ہے ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے اصل مسئلہ ہی ہے یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے یہ اصل میں لائف کو انجوائی نہیں کرنے دے رہے پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا اس کو بھیجا یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے سمجھا یار پتہ نہیں کہ دماغ کھسک گیا ہے کیا ہو گیا اس کو اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے بجائے اس کے کے امانے یہ اُلٹا اس کو کہہ رہا تیرا دماغ کھسک گیا ہے تو پاگل ہو گیا مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا تو تو مجھے پلوٹ نہیں خریدنے دے رہا تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا تو لوگ کیا کہیں گے بھائی ہمارا کام تھا بتانے اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے اور یہ ویزے جو ملا ہے نا یہ کمپنی کمپنی جب تیری کمپلین امبیسی میں کرے گی تیرا ویزہ ختم اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تیری ساری پروپرٹی تیرے سارے پلوٹ تیرے سارے پپوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور کمپنی نے لاس وارننگ دی ہے اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا تو انہیں اپنے کام کو فوکس نہیں کیا تو تجھے واپس بولا گے جیل میں ڈال دیں گے ہم کیونکہ تُو آیا نہیں ہے تجھے بھیجا گیا ہے تیرے اوپر تیرا تیرا کنٹرول نہیں ہے پھر بندہ آیا اگلا اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی تو بندہ آخر میں آکے کہتا ہے اس کو اب سمجھا رہے ہیں دیکھ بھائی تُو انسان کا بچہ بن جا تُو چھوڑ دے یہ سموسے خات ہم تجھے منع نہیں کر رہے لیکن فوکس کس کو کر تُو اس پروجیکٹ کو فوکس کر اس پر تجھے بہت پیسہ ملے گا عزت بھی ملے گی تو پھر جواب میں کہتا ہے ابھے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں اتنا پیسہ اتنے سموسے میں ابھی پلوٹ خریدوں گا تو کیا کہہ گا ابھے بھائی میری نظر میں اس پلوٹ اور اس پروجیکٹ جو تُو کام کر رہے ہیں نا اس کی ویلیو دو ٹکے کی بولو نہیں اب جیسے ہی دو ٹکے کا لحظ بولا فوراں کمنٹس آنا شروع ابھے کیوں دو ٹکے کی نہیں ہے میں پروپٹی خرید رہا ہوں کروڑوں روپے کی پروپٹی ہے سموسا کھا کے دیکھ مزان آئے پیسے واپس دو ٹکے کی ایک سموسا چار ٹکے کا ہے تو تُو غیرہ دو ٹکے کا نہیں ہے تو جواب میں کیا کہے گا بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آجا تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تُو نے انویسمنٹ کی ہے نا وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے اس ملکہ باشندہ اور وہاں تیرا ٹھکانہ پولیس والے تجھے ائرپورٹ پہ ایرس کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یہاں تُو بنا لے بہریئر ٹاؤن یا تُو اپنی مردی سے آیا ہوتا ہے نہ اپنے بیزے پہ آیا ہوتا پھر بناتا یار پروپرٹی بناتا سلپ ہو جاتا بھاگ جاتا جو مرضی کرتا آخرت میں دیکھا جاتا یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا نہیں آتا تو یاشی کر لیتا تو کم بہت تو کچھ کچھ فہمی میں ہے تیری حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے تجھے بھیجا گیا پیدا کیا گیا تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا آسمان سے بارشیں برسائی گئیں زمین سے نبتات اگائے گئیں پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے وہ جب گائے کھاتی ہے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے انہ لکم فی الانعام العبرا نسخیكم مم ما فی بتونیہی مم بین فرث ودم لبنن خالصا سائغل الشاربین قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی تب ہی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں اس میں چکنائی نہیں ہوتی اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا منی کا قطرہ غلیص قطرہ تھا تجھے میں نے عزت دی جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی ننیال نے بھی خوشی منائی پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے ان تین خاندانوں میں تیری عزت دی اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا جیسے ائرپورٹ پہ گئے ہوں لوگ بیسیف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں آپ کو کمپنی نے بھیجا وہاں عزت ہو رہی ہے اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے گولے گھنڈے کھانے میں لگ گیا ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا پیدا ہوا آسمان سے بارشیں دیکھنے کے لیے دعاقے دی اللہ نے زبان دی ہونٹ دیئے کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دی دی تھی دو چاہ ڈاکٹر بٹھا دیئے اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے ساری کائنات تیری خدمت کرے گی سورج تیری خدمت کرے گا مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا چاند تیری خدمت کرے گا ستارے تیری خدمت کریں گے جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے تو جب گوش کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو زبا کر دے گا ان سے زندگی کا حق چھینے گا تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا آپ فشری میں جا کے دیکھو کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے نکال نکال کے پھیک رہے لے جا بھئی لے جا بھئی مچھلیاں نکل رہی ہیں انسان دبا کے لئے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے مچھلی زندہ چیز ہے اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹھاروں کے لئے خدا نے کہا چھین لو اس سے حق کیوں میں نے کس کے لئے پیدا کیا تمہارے لئے پیدا کیا آپ اس سے نکالتے ہو تجارت بھی کرتے ہو بزنس بھی کرتے ہو ساری فیسلیٹیز حاصل کرتے ہو عربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹی ہیں ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے لاکھوں کروڑوں بچڑے زبا ہوتے ہیں ڈیلی بیسز پر جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لئے ایک اور کام کیا تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت تاکہ دونوں کا ملاب سے دونوں کو ذہنی شکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے تیرا خاندان آباد ہو یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی آپ نے کیا کیا غیر مسلم نے کیا کیا اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں پھر فالق الحب والنوہ اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی تو ایک عام کی گھٹلی زمین میں ڈالے گا نا اس گھٹلی سے ایک پودا نکلے گا پھر وہ پودا بڑا ہوگا پھر تناور درخ بنے گا پھر اس درخ کی پھول آئیں گے ان پھولوں پہ سیکڑوں اسی طرح کے عام پیدا ہو جائیں گے اور ہر عام کے اندر ایسی گھٹلی ہوگی ایک گھٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں یہ اگاتا جا اور کھاتا جا لیکن کرنا کس چیز کو یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں تو کسی اور کام کے لیے بنائے انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مجھ جانا تو کسی اور کام کے لیے بنائے وہ کام کیا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تُو نے مجھے رازی کر کے آنا یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے میری عبادت کرنی ہے مجھے خوش کرنا ہے تیرا اصل کام یہ دنیا سے تُو نے دل نئی لگانا انہی عام اور انہی سموس و پکوڑوں میں علجنا نہیں ہے تُو نے کہ بحریہ ٹال میں میرا پلاؤڈ اور احسن آباد میں میرا پلاؤڈ اور فلانے جگہ میرا پلاؤڈ اور میری گاڑی ہے تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو ایک چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی جو لونڈی تھی آپ کی جو غلام تھی آپ اسی کو دل بیٹھے وہ تو آپ کی خدمت کے لیے اس کو غلام بنا کے رکھو اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو نہیں آرہی میرا حال ہے بات سمجھ میں اب کوئی اقل مند جا کے اس کو سمجھا رہا ہے اب اس پلاؤڈ کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے کام کو فوکس کر وہ کہہ رہا ہے دیکھو کروڑا روپے کے پلاؤڈ کو کیا کہہ رہا ہے دو ٹکے کا نہیں اور جواب میں کہہ رہا ہے تو نکالنا دو ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں تو اقل مند کیا کہے گا بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی چھینی جائیں گی پھر تجھے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی دو ٹکے کی بولو نہیں ہے بلکہ ٹکا دو ٹکے کا نہیں ہے تجھے یہ بھی انداز ہو ٹکے لے کر آئے تھا وہ دو ٹکے کے نہیں ہے کیا کریں یار پولیس بلواؤ بھئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا پولیس ہی سمجھائے گی میں آپ کو بتاؤں یا پھر موت سمجھائے گی پولیس کو کون سمجھائے گا یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے پولیس تو جب ہی سمجھائے گی پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ دنیا میں اس سے بڑا احمق اس سے بڑا بےوقوف اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں دو ٹکے سے زیادہ ہے جو چیز چھننے والی ہے جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑے میں ڈال دیا جائے گا اب چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی ٹائم پاس کرو سمجھ رہے ہو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے بہریئر ٹاؤن میں آٹر دس پلات ہو گئے پیسہ ہے ٹھیک ہے ٹائم پچھا پاس ہو جائے گا ڈیولی گارہ میں سفر ہوتا ہے پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ ٹائم جیسا ہو جائے گا دل ویل تھوڑی دینا ہے کیا کرے یار پہ دل تھوڑی دینا ہے فضول قسم کی چیزوں کا یار جنازے نہیں اختے ہوئے دیکھے پہنتیس سال کا آدمی مر رہا ہے چالیس سال کا بندہ مر رہا ہے پہنتالیس سال کا مر رہا ہے پچاس سال کا مر رہا ہے پچپن سال کا مر رہا ہے ساٹھ سال کا بہت بچ جائے گا اسی سال میں مر جائے گا کتنے دن رہ گئے اسی سال میں آپ کہو گے بھی تو چالیس پچاس سال ہے میں بھائی ایسے تھک 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 کر کے ٹائم گذرتا ہے ایسے کچھ دن بعد بول گئے پتہ نہیں ہے ہوا گیا ہم اسی کے کب ہوئے اسی کے کب ہوئے اور یہ بھی خوش خسمت ہیں جو ہوں گے اسی کے ورنہ میرے بھائی تیس سال پینتیس سال ابھی یہ کینسر کی سپیشلسٹ پینتیس سال کی خود کینسر کی سپیشلسٹ پتہ چلا گی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری سٹیش پہ یہ تو ہے یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہے ہمارے ساتھ بھی ہو رہے سب کے ساتھ ہو رہے یہ تو یہ میرے بھائی واقعی دو ٹکے کی بولو غیر مسلم کو مت فالو کرو وہ دنیا سے محبت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے سب کچھ ہے رہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے موسیقی